تھاٹ تھند کے مارے پندہ نیلا پڑا ہوا تھا اس روز صبح کو گاڑیوں کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت کر کے جو چند پیسے کمائے تھے جیب میں ہاتھ ڈال کر انہیں مٹھی میں پھینچ رکھا تھا سردھوا جیسے کاٹے کھا رہی تھی جھونکوں سے بچنے کے لیے سر کو کندھے پر جھکا رکھا تھا اور یوں تیز کام اصحام میں فقیر چلا جا رہا تھا اتنا تھک چکا تھا کہ کسی کو مخاطب کرنے کی سکت نہ رہی تھی اتنا ٹھٹر گیا تھا کہ بھیک مانگنے کو ہاتھ چیپ سے نکالنا دوبھر تھا برف روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی تھی کبھی اس کی داڑی میں اولچ جاتی کبھی گردن پر پکھل جاتی اسے اس کا خیال بھی نہ تھا اپنے ہی خوابوں میں کھویا ہوا تھا کہیں میں امیر ہو جاتا پس ایک کھنٹے بھر کے لیے تو میرے پاس گاڑی ہوتی تھم گیا پل بھر کچھ سوچا سر ہلا دیا اپنے آپ سے پوچھنے لگا اور اور کیا ہوتا تنم کے مختلف تصورات دماغ میں سے گزر گئے پر ہر بار جب کوئی عارضو بنا لیتا تو نہ تسلیف بخش انداز سے بازو چھٹک دیتا یوں تو کچھ بھی نہیں پھر کیا سچی خوشی کا ایک پل حاصل کرنا بھی اتنا کٹھن ہے یوں ہی گرتا پڑتا چلا جا رہا تھا کہ دیکھا ایک دوسرا فقیر ایک مکان کی چھچے دار دیوڑی میں بیٹھا سردی سے کام رہا ہے چہرے پر حسرت پرس رہی ہے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں یکسا آواز سے تھیرے تھیرے صدا لگا رہا ہے مگر آواز اس قدر کمزور ہے کہ باز آگ کے شور و غل میں معلوم بھی نہیں ہوتی لوگوں راہ مولا کچھ دیتے جاؤ کچھ بخشتے جاؤ پاس ہی ایک کتہ بیٹھا ہے مسکین سا مٹی میں لطپت دم ہلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ناتوان آواز میں پھونکتا ہے تو آپ ہی آپ کان پھٹتا ہے فقیر تھم گیا اس دوسرے سید علام کو دیکھ کر کتہ اسے ناک رگڑنے لگا اور ذرا زور سے بھونکا فقیر غور سے اندھے کو دیکھتا رہا کہ چیتڑے پہن رکھے ہیں پھٹے پرانے جھوتے ہیں ہاتھ تھنڈ کے مارے نیلے پڑ گئے ہیں چہرہ حسرتناک اور بے روح سا ہے جس پر بند آنکھیں ہیں سینے پر ایک ہنائی استحار ہے جس پر صرف ایک لفظ اندھا لکھا ہے اندھے نے یہ محسوس کر کے کہ اس کے سامنے کوئی رکھ کیا ہے پھر اپنی فریادی صدا لگانی شروع کر دی حضور مدد کیجے دکھی اندھے پر رحم فرمائیے فقیر بے حصو حدقت کھڑا تھا آنے جانے والے وہاں پہنچ کر تیز قدم اٹھانے لگتے اور موں موڑ کر نکل جاتے ڈیوڑی میں سے ایک عورت نکلی پوسٹین سے لدی ہوئی تھی باوردی ملاسم نے اس کے سر پر چھتری لگا رکھی تھی خود اس نے ایک سمور سے اپنا چہرہ محفوظ کر رکھا تھا پنجوں کے بل چل کر گاڑی تک پہنچی اور اس میں سوار ہو کر نصروں سے اوچھل ہو گئی اندھا اپنی اکسا آواز میں مسلسل فریاد کیے جا رہا تھا لوگوں مدد کرو خدا کے نام پر ایک پیسہ دیتے جاؤ پر کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا تھا ذرا سی دیر کے بعد فقیر نے اپنی جیب سے دو چار پیسے نکالے اور اندھے کی طرف ہاتھ پڑھایا کتے نے دیکھ لیا اور خوشی سے بھانکنے لگا اندھے نے کانپتی انگلیوں سے پیسے ہاتھ میں لے لیے اور بولا اے حضور تم جیتے رہو اللہ تمہیں اس کا عجر دے یہ دیکھ کر کہ اندھا اسے حضور کہہ کر مخاطب کر رہا ہے فقیر کہنے ہی کو تھا بھائی میں حضور نہیں تمہاری طہا ایک مسئبتوں کا مارا ہوں بدنصیب ہوں پر اپنے آپ کو روک لیا جانتا تھا لوگ اندھوں کو کیوں کر مخاطب کیا کرتے ہیں بولا بابا بہت تھوڑا ہے اے حضور آپ کتنے دردمند ہیں اتنی تو تھنڈ پڑھ رہی ہے اور میری خاطر آپ نے اپنا ہاتھ چیپ سے باہر نکالا کچھ نہ پوچھئے اپاہجوں کے لیے یہ کس بلا کا موسم ہے ہائے اگر کہیں لوگوں کو معلوم ہوتا فقیر کے دل میں رحم کا ایک چشمہ سا پھوٹ پڑا موہی موہ میں بولا جانتا ہوں جانتا ہوں اس اپنے سے بھی زیادہ فلاکت زدہ شخص کے مقابلے میں اپنی غربت کو پھول گیا پوچھنے لگا تم پیدائشی اندھے ہو نہیں حضور جوانی کے ساتھ بینائی بھی جاتی رہی ہسپتال میں کہتے تھے زیفی کا اثر ہے شاید موڈیا بند کے مرز کا نام لیتے تھے پر مجھے معلوم ہے اصل بات کیا ہے جانتا ہوں صرف زیفی ہی نے اندھا نہیں بنایا مجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں گزری ہیں میں نے بہت آنسو بہائے ہیں بہت دکھ سہے ہیں تم نے حضور کچھ نہ پوچھئے ایک ہی برس میں بیوی بیٹی اور دو بیٹے گزر گئے دنیا میں جن سے مجھے پیار تھا اور جن کو میں پیارا تھا سب ہی اٹھ گئے خود بھی ادموع ہو گیا تھا پر رفتہ رفتہ سنبھل گیا کسی کام کے قابل نہ رہا تھا بس خربت نے آ لیا کوری کوری کو مہتاج ہو گیا بعض بعض دن کھانے کو بھی کچھ نصیب نہیں ہوتا کل سے کچھ نہیں کھایا ایک ذرا سا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نصیب ہوا تھا اس میں سے آدھا کتے کو دے ڈالا آپ نے جو پیسے دیئے ہیں ان سے آج رات اور کل کے لیے تھوڑی سی اور روٹے خرید لوں گا اندھی کی باتیں سن رہا تھا اور فقیر جیب میں پونجی کو ٹٹول رہا تھا چاہتا تھا کہ چھو چھو کر پیسوں اور اکنیوں میں فق معلوم کرے اور گن لے کے کیا کچھ موجود ہے ساڑھے گیارہ آنے کے پیسے موجود تھے بولا میرے ساتھ آؤ یہاں بڑی تھند ہو رہی ہے میں تمہارے کھانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں خوشی کے مارے اندھی کا چہرہ تمتمہ اٹھا لڑکھڑاتی زبان سے بولا اے حضور بڑے سخی ہیں آؤ اہتیات پڑتی کہ اندھی کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ خود اپنے کپڑے کیسے ہلکے اور تر بطر ہیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں روانہ ہو گئے آگے آگے کتا جا رہا تھا سر اٹھا رکھا تھا کان کھڑے کر رکھے تھے جب کسی ایسی سڑک پہ سے گزرتے جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی تو زور لگا لگا کر زنجیر کو کھینچنے لگتا اسی طرح بہت دیر تک چلتے رہے آخر شہرہ سے ہٹ کر ویران سی سڑک پر ایک ریسٹرون کے سامنے رک گئے فقیر نے دروازہ کھولا اور اندھی سے کہا اندر آ جاؤ آتشتان کے قریب ایک میز منتخب کر کہ فقیر نے اندھے کو بٹھا دیا اور اس کے قریب خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا چند مصوری پیشا لوگ چپ چاپ بیٹھے چند چھوٹی چھوٹی اور بھدی رکابیوں میں سے بڑی بیتابی سے کھانا کھا رہے تھے اندھے نے کتے کے گلے میں سے رسی الگ کر دی اور ہاتھ آگ کے سامنے پھیلا دیئے آہ بھر کر بولا یہاں کیسا آنند ہے فقیر نے خدمتکار لڑکی کو بلایا اور تھوڑا سا شوربہ اور گوشت لانے کو کہا لڑکی نے پوچھا اور تم خود کیا کھاؤگے کچھ نہیں سراسی دیر میں شوربہ اور گوشت لانے سامنے رکھ دیا گیا شوربے کی خوشبو بڑی اشتہاں گیس تھی اندھا چپ چاپ آہستہ آہستہ کھانے لگا فقیر بیٹھا اسے تکتا رہا ہاتھ میز کے نیچے کر رکھے تھے روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر کتے کے آگے ڈالتا جاتا تھا گوشت اور شوربہ ختم ہو گیا تو فقیر بولا کچھ پی بھی لو تانگوں میں جانسی پڑ جائے گی سراسی دیر بعد خدمتکار کو بلایا کتنی نقم بنی ساڑھے دس آنے ادا کر دیئے باقی کا ایک آنا خدمتکار کو دے دیا اور پھر اپنے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جب دونوں سڑک پران پہنچے تو پوچھنے لگا کہیں دور رہتے ہو ہم ہیں کہاں سان لزار اسٹیشن کے پاس فاسی دور ہے دریا کے اس پار ایک سائبان ہے اس میں پڑا رہتا ہوں تھوڑی دیر تک میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اندھا شکریہ ادا کرتا رہا وہ بولا نہیں نہیں اس میں احسان کیا ہوتا نہ جانتا تھا کیوں پر خوش تھا بہت خوش اتنا خوش کے پہلے کبھی نہ ہوا تھا ترہاں ترہاں کے خیالات و تصورات میں محف چلا جا رہا تھا اور یہ بھی پھول چکا تھا کہ کل سے اپنے اوپر فاقہ گزر رہا ہے رات کو کمر سیدھی کرنے کو ٹھکانا تک میں اثر نہیں اپنی مسائب اپنے چیتھڑے اپنا افلاس سب پھولا ہوا تھا سرا زرا سی دیر بعد بڑے اخلاق سے اندھے سے پوچھ لیتا میں بہت تیز تو نہیں چل رہا تھک تو نہیں گئے بیچارہ اندھا اس لطف و کرم پر پچھا جا رہا تھا جواب دیتا نہیں نہیں حضور کیا فرماتے ہیں فقیر ہنس پڑا یوں مخاطب کیے جانے پر بے حد مسرور تھا دوسرے کو جس پریب سے لطفندوز کر رہا تھا خود مطمول اور سخی ہونے کے جس انوکے احساس سے لذت اٹھا رہا تھا اس سے قلب کو تسکین اور راحت حاصل ہو رہی تھی گھاٹ پر دریہ کے قرب کی وجہ سے ہوا خنک اور نمناک تھی اندھا بولا اب میں اکیلا راستہ ڈھون لوں گا کتہ ساتھ ہے فقیر نے تاثر سے کہا ہاں اب میں رخصت ہوتا ہوں ایک انوکھا خیال اس کے دل پر مسلط تھا تم جس تھاٹ کے اکثر سپنے دیکھا کرتے تھے جس کے عارضو تمہیں اس قدر بے چین کیے رکھتی تھی کیا وہ خواب آج حقیقت نہیں بن گیا آخر آج تم نے پوری پوری خوشی کا لفت چکھ لیا اس آخری گھنٹے میں تم نے اتنی مسرط حاصل کر لی کہ تمول اور پرلت قضاؤں اور محبت کے وحشیانہ خوابوں میں بھی کبھی جھلکتی نہ تھی اس اندھے کو گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ ایک اپنے ہی سے مفلس شخص کے بازو کا سہارا لیے چلا جا رہا ہے کیا تمہیں خود بھی اپنی امارت پر یقین نہ آگیا تھا اور کیا پھر کبھی بھی اس رات کسی گہری اور خالص خوشی سے لذت اندوز ہونے کی امید کر سکتے ہو لیکن یہ شرور کے جذبات زیادہ دیر نہ رہے ایک سخت حقیقت کا احساس لوٹ آیا اس نے دوبارہ کہا ہاں اب میں رخصت ہوتا ہوں پل کے درمیان میں پہنچ گئے تھے فقیر رکیا ایک مرتبہ پھر جیب ٹٹولی کہ شاید اتفاق سے کوئی پیسہ بچ رہا ہو ایک بھی باقی نہ بچا تھا اس نے اندھے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرم جوشی سے تبایا اندھا بولا حضور کس مو سے آپ کا شکریہ دا کروں میں اس قابل نہیں ہوں سردی ہو رہی ہے چلدی سے گھر پہنچ جاؤ سیادہ خوشی تو مجھ کو ہوئی ہے خدا حافظ چند قدم واپس لوٹا تھم گیا آنکھیں گار کر نیچے کالے کالے اور دور تک پھیلے ہوئے پانی کو دیکھا اور ایک بار پھر بلند آواز میں بولا خدا حافظ اور یک لخت اچھل کر جنگلے پر چڑھ گیا تھائیں سی آواز آئی اور پانی پڑے زور سے ادھر ادھر اڑا اور پھر آوازیں سنائی دینے لگیں آنا آنا دریا کے کنارے پر پہنچنا ادھر ادھر سے لوگ دور پڑے اور اندھے کو دھکیلتے ہوئے پلپران پہنچے اندھے نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہوا ایک بازاری شخص اندھے سے تکرا گیا تھا بغیر رکی یہ کہتے ہوئے چلا گیا کوئی فقیر ڈوب مرا ہے اندھے نے اس محال کے انداز سے اپنے شانوں کو جھٹکا اور بولا اس میں کم اس کم جرت تھی اس میں جرت تھی